بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن سے کہا اے فیراؤن تو اسلام قبول کر لے اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی مگر دنیا میں بھی تجھے چار نعمتوں سے نوازا جائے گا تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں وہ بلندی پر افلاق اور ستاروں کا پستی میں جن و انس شیعاتین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے پہاڑوں دریاؤں جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے نبتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے پیرون نے کہا وہ چار چیزیں کونسی ہیں آپ علیہ السلام مجھے بتائیں شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ مشرف بے اسلام ہو جائیں اے موسیٰ علیہ السلام جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا اگر تُو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تُو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا اپنے خانے تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لئے تُو اپنی تمام خیشات نفسانیہ کو مرضیات الہی کے تابع کرنے کے لئے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا اسے جو دولت تمہیں ملے گی وہ رش کے ہفتے اقلیم ہوگی خیشات کے عبر کو پھارنے کے بعد محتاب حقیقی کا نور تابع مست کر دیتا ہے اے فراؤن جس طرح ایک کیڑے کو ہرہ پتہ اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کر دیتا ہے اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولا حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہیں اور تُو کیڑے کی طرح لزائز جسمانیہ میں مصروف ہے تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تُو ایک ملک کا بادشاہ ہے اسلام لانے کے بعد تجھے دو ملک عطا ہوں گے یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی انعائیت وفا کی حالت میں کس درجے تک ہوگی اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تُو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشہورہ کر لوں اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو کی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا جواب مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا فرعون نے اپنی بیوی آسیہ رحمت اللہ علیہ سے جب یہ ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ارے اس وعدہ پر جان قربان کر دے کھیتی تیار ہے اور نہیت مفید ہے اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فیدہ گزرا ہے یہ کہہ کر وزارو کتا رونے لگیں پھر انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو آفتاب تیرا تاج ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے میری تو رہ یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشرع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تجھے تو اسی مجلس میں فوراں اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفی المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا اے فرعون یہ انعیات تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے راستہ دے رہا ہے تو دوڑ کر جا دیکھ تو صحیح اے فرعون اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں ایسا عجیب بزار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض سو درخت ملتے ہوں اس سوزو گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع الاللہ کرے تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے دولت عظمہ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اسرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے تو کیوں دیر کرتا ہے جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے اگر تو بے دست و پاہ ہے اپنی ذاتی سائی سے اس دریائے تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بلکل مطی کر دے جن انعامات کا تو اسے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے اس کی بشارت سے خوش ہو جا کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا توقف مت کر جلد محبوب حقیقی سے جا مل وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا تو تو اس کا شکر ادا کر خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے تو دوڑ کر جا دیکھ تو صحیح اے فیرون اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے کیا یہ انعام اور اطائع شاہی قابل قدر نہیں ایسا عجیب بزار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض سو درخت ملتے ہو اس سوزو گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے فیرون نے وہی الفاظ پھر سے دورائے اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے بیان نہ کرو وہ اس کا اہل نہیں بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے نہ اہل کے وزیر بھی نہ اہل ہوتے ہیں ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے الغرض فیرون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے حامان یہ باتیں سن کر لال پلا ہو گیا غم غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا اور کہا ہے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی غستاخی کی نعوذب اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاتین آپ کے آستانہ کی خاک بوشی چمتے ہیں انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے آپ تو خود پوری دنیا کے لئے مسجود اور معبود بنے ہیں آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں آپ میری گردن فوراں مار دیں میں اس منظر کو دیکھنے کتاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت نرازگی کا اظہار کرتے ہیں اے حامان مردود کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھیں مگر خدا کے کہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے جو زہر قاتل مشرق حامان نے دیا اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا اور اسی زہر الود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا اور اس ملون کے مشرق سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو بہت سخاوت اور انعیت کی تھی مگر صد افسوس یہ گہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو بہت سخاوت اور انعیت کی تھی مگر صد افسوس یہ گہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے درس حیات جاہل احمق اور بد کردار سے اچھے مشرق کی توقع ہرگز نہ رکھیں اگر عورت بھی صحبے کردار ہے تو اس سے مشرق کر لو وہ تمہیں اچھا مشرق دے گی بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ